اچھا آپ افغانستان کا اگر ہم سناریو دیکھتے ہیں طالبان کے اوپر جو کرتیسزم ہو رہا ہے طالبان جو ہیں وہ they belong to افغانستان اور ان کی سرزمین کو آپ نے اتنے عرصے بعد اتنے جنگ اور جدل کے بعد آپ نے اگر خالی کیا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کرتیسزم ہو رہا ہے طالبان کی تو بات ہی اور ہے انہوں نے 20 سال ان کو مار مار کے ان کا برکس نکال دیا بھاگ گئے اور ایسے بھاگے ہیں دم دبا کے بھاگے ہیں وہ بچوں کی گیم نہیں ہوتی وہ کیا کہتے ہیں دوڑا دوڑا دم دبا کے دوڑا یہ دم دبا کے دوڑے ہیں تو اب اس کے بعد یہ رونا جو اپنے ویسٹن میڈیا پر دکھا رہے ہیں اور ان کو فریڈم کے بارے میں بات چیز کریں انہوں نے کہا کہ عورتیں کرکٹ نہیں کھیلیں گی تو یہ ساتھ دن رو رہے ہیں کہ عورت کرکٹ نہیں کھیلیں گی کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر یہ عورتوں کی ٹیم نہیں بھیجیں گے ہم مردوں کی ٹیم کو بھی اللہو نہیں کریں گے ایک اور بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پردے کی بات ہو رہی تھی کہ عورت کو اللہوڈ ہوگا وہ کام بھی کر سکتی ہے وہ پڑ بھی سکتی ہے لیکن ایک جو ہمارا کنڈکٹ ہے اس کو وائل ایٹ نہ کریں تو اوہ جی جی پردہ کروا کے کام کروا یہ پر پرملم تھا یہ کیا بات ہو گئی سر تو وہ فریڈم مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی اگر ایک شخص اپنی مرضی سے جو ہے اگر اس کا ریلیجن اور اپنی کلچر کو اچھے سے وہ جو ہے پریکٹس کرنا چاہتا ہے اور اس کو اللہ نے تین توفیق دی ہے تو آپ اس کو مطلب وہ اپنے کام کر رہے ہیں اپنا جو اس کا فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو بنا لگ رہے ہیں وہ کیوں بنا لگ رہا ہے وہ کرتے ہیں یہ وہاں بھی انہوں نے بہت لوگ کو وہ عدالتوں نے خیر ہمارے حق میں فیصلے دی ہیں مسلمانوں کے انہوں نے ہجاب کرنے والی لڑکیوں کو فرانس میں سر یہ فریڈم آپ نے وہ فریڈم نہیں چین رہے فرانس میں انہوں نے نوکنیوں سے نکالا سکولوں کالجوں میں داخلوں میں دسکرمینیشن کی اپنی ٹیموں سے نکالا لیکن وہ بھی اللہ کی بردیاں جو ہیں اپنی بات پر قائم رہیں ابھی ایک وہ ہجاب والی عورت جج بنی ہوئی ہے جی مجھے پردہ کرنا چاہ رہے ہوس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں کوئی نکاب کرنا چاہتی ہوگی کوئی صرف سکارف لینا چاہتی ہوگی دوپٹہ لینا چاہتی ہوگی آپ اس سے وہ چھین رہے ہیں کیا وہ حضادی آپ نے چھین رہے آپ اس سے اس کا حق نہیں چھین رہے ہمارے مسلمان ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یورپی ملکوں میں بھی فائننشلی بھی بڑے سٹیبل ہے اور پولیٹیکلی بھی سٹیبل ہو گئے ہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب تو وہاں کے سینیٹر بھی ان کے سوروں میں جاگے منتے کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف ووٹ ڈال دیں اگر ریپبلیکن کو دے دیں تو ریپبلیکن جیت جائے گا اگر ڈیموکرینٹ کو دے دیں تو ڈیموکرینٹ جیت جاتا ہے آپ کو پتہ ہے جو عمران خان نے کہ سپورٹرز نے وہاں پر پاور شو کیا تھا امریکہ میں وہ دیکھ کر کئی سینیٹر پاگل ہو گئے ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں یہ تو ہمارے حق میں آ جائیں تو ہم تو جیت جائیں گے سیٹ نکال لیں گے تو ماشاءاللہ اب ہماری وہاں بڑی سٹرنگٹ بھی ہے پاپولیٹی بھی ہے فائننچلی بھی ہے ہمارے لوگ سٹرونگ ہیں تو اب یہ ہمارا وہاں کچھ نہیں کر سکتے ہم وہاں کی حضالتوں سے جیتے ہیں اور ہماری لڑکیاں وہاں نکاب لے کر اور جام لے کر گھومتی ہیں